بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ العلم لنا اللہ معلمتنا انکانت العلیم حقیم نستغفر اللہ ربی من کل اذنب منتبی ری اللہم علمنا ما ینفاؤنا وانفعنا بما علمتنا وزیدنا علم اللہم آمین میرے بھائیوں میرے بہنوں آج نماز سے متعلق حدیثیں چل رہی ہیں نماز کے ایک 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 ایکشن کے بارے میں حدیثوں میں کیا آیا ہے کونسی حدیث ہے کہاں پر ہے ہم سن رہے ہیں تو ہمیں ثبوت مل رہا ہے کہ ہم نماز میں جو عمل بھی کرتے ہیں اپنے دل سے نہیں کر رہے ہیں اور کسی امام کے کہنے سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ حدیثوں میں اس کا ثبوت آیا ہے اس لئے ہم اس کو کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ظاہری طور پر جتنے عامل ہم اچھے کرتے ہیں نماز کے سکون سے قرآن پڑتے ہیں سکون سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور تشاہد اتمنان سے پڑتے ہیں تو اس ظاہری سکون کے ساتھ ساتھ باطینی سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ جیسے ہمارا جسم اللہ کے سامنے ہو ایسے ہمارا دل و دماغ بھی جو ہے تو اللہ کے سامنے ہو بلکل ایسے ہی جیسے فلم دیکھنے والا تین گھنٹے دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو اطراف کی دنیا کو بھول جاتا ہے اور ہم دس منٹ نماز میں اپنے دل و دماغ کو اپنے آدھا کے ساتھ میں نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ توفیق دے آج جو ہمیں حدیثیں سننی ہیں وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے اس سرے میں اس سے پہلے بھی بہت تفصیل سے ہم لوگوں نے باتچیت کی تھی اور مسلکوں کا جو فرق ہے اور اس کی جو حدیثیں وہ بتائی تھی اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ عورتوں اور مردوں کے نماز کے درمیان جو فرق مانا گیا ہے وہ امام ابو حنیفہ امام مارک امام شافعی امام احمد بن حنبل چاروں مشہور فقہ اور ان کے علاوہ دوسرے ان سے پہلے مختلف صحابہ حضرت وائل ابن حجر اور حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ کی طرف سے ان کے اقوال بھی ہیں اور ان سے مروی احادیث بھی ہیں تو اب جس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ اس مسلک پر عمل کرے اسے کرنے کا پورا حق ہے اور جو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے وہ جن چیزوں کو دلیل بناتے ہیں تو اس کو مانتے ہیں ان کو وصل کرنے کا حق ہے اصل چیز یہ ہے کہ عورتیں نماز پڑھیں اب وہ جس حیات پر نماز پڑھیں گی انہوں نے سنت کا مطابق کیا تھا یا سنت کے خلاف کیا تھا اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ دلائل دونوں طرف ہیں وہ بھر پور ہیں تو اب یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں اور ان چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو الزام نہ دیں اور عورماء کی فقہہ کی ہم جو ہے تو وہ احانت نہ کریں ان کو پر جھوٹے الزام نہ لگائیں تو بہرحال آج کی جو وہ ہے اس میں حدیثیں اسے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اس میں ایک حدیث ہے حضرت وائل ابن حجر کی وہ فرماتے ہیں کہ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنا شروع کروگے رمات کہاں تک اٹھاؤگے تمہارے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤگے اور عورت جو ہے اپنا ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے گی بلکہ اس سے نیچے اپنے سینے تک اٹھائے گی تو یہ انہوں نے بتایا حضرت یہ حدیث جو ہے یہ آئی ہے امام طبرانی کی مشہور کتاب حدیث کے موجم طبرانی اس میں ہے اور امام حیثمی کی کتاب مجمع الزوائد اس میں بھی آئی ہے اور امام سیوتی نے جو حدیثیں جمع کی ہیں اس میں بھی حدیث آئی ہے اپنی جگہ پر وہ ہے یہ دوسری حدیث ہے کہ حضرت یزید بن حبیب فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على امراتین تصلیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے وہاں پر دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی فقال حضور نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کے بعد حصے کو زمین سے لگا دو اس لیے کہ عورت جو ہے سجدے میں جانے کے بارے میں مرد کی طرح نہیں ہے ایک اور حدیث ہے نبی سعید الخضری رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم دیتے تھے کہ جب وہ سجدہ کریں تو ان کے جسم کے حصے الگ الگ ہوں اور عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ سکڑ کا نمات پڑے مردوں سے کہتے تھے کہ وہ اپنے لیفٹ پیر کو جو نیچے کا ہے تکھنے سے اس کو بچھا لیں اور جو سیدھا پیر ہے اس کو تشاہد میں کھڑا کر کے پڑے لیکن عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ مانڈی ڈال کر حیدربا کی جبان میں اور پالتی مار کر یوپی کی دبان میں بیٹھ جائیں یہ جو حدیث ہے یہ بھی آئی ہے امام بیحقی کی مشہور کتاب سنانے کبرا میں اور اس میں انہوں نے باقیدہ اس کا ایک چپٹر بنایا ہے ایسے جو اوپر کی حدیثی وہ بھی سنانے کبرا میں ہیں امام بیحقی کی اور امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے جو منصر حدیثیں ذکر کی ہیں یعنی جس میں یہ نہیں آیا کہ فنانے صحابی سے سنا اور صحابی نے نبی سے سنا بلکہ ڈائریکٹ کے کوئی تاب آئی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا وہ حدیث مرسل ہوتی ہے اس پر بھی عمل ہوتا ہے تو یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ عورتیں جب نماز پڑھیں تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں اور جب وہ سجدہ کریں تو سکڑ جائیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا درست شریف پڑھ لیا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے سجدے میں اور جب وہ سجدہ کرنے جائے تو کیا کرے کہ اپنے رانوں اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے جس حد تک ملا کر اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے ویسا کر لے کیونکہ اللہ تعالی اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث ہے یہ بھی مختلف حدیث کی کتاب میں آئی ہیں جن میں امام ابن حدیق کی کتاب القامل ہے اور سننے کبرا امام بیحقی کی ہے اور امام سیوتی کی کتاب جامعہ الاحادیث ہے اس میں یہ بات آئی ہے اس کے علاوہ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة الحائدی الا بخمار یہ حدیث آئی ہے یہ حدیث جو آئی ہے تلمیدی شریف میں آئی ہے ابو دعوت میں آئی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بارغہ عورت کی نماز اوڑنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی بارغہ عورت کی نماز اوڑنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے انہو سوئلان صراط علمارہ ان سے پوچھا گیا کہ عورت کی نماز کیجئے ہونے چاہیے فقال تجتمع و تحتفیس وہ مل کر اور شکڑ کر نماز پڑھے گی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اور یہ ان کا یہ جو مقولہ ہے مصنف ابن عبی شہبہ مشہور کتاب حدیث کی اس میں آیا ہے حضرت نافے فرماتے ہیں حضرت نافے کون تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے مولا جس کو کہتے ہیں یعنی غلاموں میں سے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر گھر میں غلام ہو اس زمانے کے اعتباس سے جو اس زمانے میں ہوتا تھا تو وہ ان کے سامنے اور گھر کی عورتوں کا نکلنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا جائز تھا ضرورت کی وجہ سے آج بھی ہمارے گھروں میں اپنی ضرورت کے لیے اگر جو ہے کوئی مرد رکھا ہوا ہے تو اس کے سامنے عورتوں کا نکلنا اور اگر عورت لکھی ہے خادمہ تو مردوں کا نکلنا جائز ہے مگر اس میں جتنی بھی احتیاط ہو سکتی ہے وہ سب بھی شرط ہے تو حضرت نافع فرمایا کرتے تھے انہ صفیہ جو حضرت عبداللہ عمر کی اہلیہ تھی ان کی بیوی تھی جب حضرت صفیہ نماز پڑھا کرتی تھی تو وہ چار زانوں وہ کا بیٹھتی تھی یعنی پالتی مار کا بیٹھتی تھی تو ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو عورت کی اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے تو مرد کانوں تک عورت اس سے نیچے تک اور دوسرے سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں عورت پالتی مار کر پیروں کو ملا کر زمین پر سکڑ کر نماز پڑھے اور ان دونوں فرقوں کے علاوہ بہت سارے فرق عورت امام نہیں بنے گی مرد امامت کرے گا عورت اوڑنی اوڑے گی مرد نہیں اوڑے گا اب آپ نے کہاں مرد ٹوپی پہن سکتا ہے کی نہیں ہمارے پاس ہم کو عربوں نے کہا چکایا ٹوپی جو ہے اس کو وہ کرنا ضروری نہیں ہے ٹوپی پہنا آپ جو ہے کھلے سا نماز پڑھ سکتے ہو اب یہاں ایک تو یہ عادت بنی اور اس کی وجہ یہ جو بھی ہو اور ہندوستان پاکستان بنگلاتش میں سر ڈھاکنے کا رواد ہے مختلف عرب جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ہر مسجد میں کسی بھی نیشریٹی کے ہوں تو وہ بھی جو ہے اپنے سر کو ڈھاکتے ہیں لیکن ایک بات ہے عورت بغیر بانوں کے چھپائے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر ہم یہ کہیں کہ عورت کی نماز مردوں کی نماز کی طرح ہے تو پھر ہمیں ان کی اجازتیں لینی چاہیے کہ عورت بھی جو ہے وہ بانوں کو کیا کرے گی نہیں چھپائے گی اور کھلے سے نماز پڑھ سکتی ہے اور میں نے احس کیا تھا کہ دیکھئے ان حدیثوں کا یا ان اختلافات کا جو ہمارا اس سامنے آیا ہے ہمارے علماء اور دوسرے علماء کے درمیان میں اس کی پھر ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو کوئی بھی کام کرے تو اسے اپنے جسم کو حد تل امکان چھپانا چاہیے عورت جو ہے دوسروں سے تو چھپاتی ہے گھر میں کیا وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے خود ماں اور باپ اور بھائیوں کے سامنے بے تکلو بیٹھتی یہ آج کل کی گندی تہذیب ہے جس میں جینس نے جگہ رہی لی شرٹس نے جگہ رہی اور بھائی بینوں کی زندگیوں کو دیکھو تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے مگر شریف گھرانوں میں بیٹی باپ کے ساتھ کیسے رہتی ہے کھلی رہتی؟ جی نہیں شرموں کے ساتھ میں رہتی اپنا جسم چھپاتی ہے سکڑ کر رہتی ہے اور اسی طرح دیندہ گھرانوں میں تو عورت کے جو ہے تو وہ گھر میں بھی سر پر دپٹہ اوڑے رکھتی ہے یہ شرافت کی نشانی ہے یا تک کہ عربوں میں بھی ایسا ہی ہے تو جیسے ہر چیز میں ایک عورت کسی مرد کے سامنے بڑی جو وہ بڑی ہو جائے چاہے اس کا باپ ہو اس کا بھائی ہو وہ رشتہ داروں جن کے ساتھ میں نکلنا چاہے تو تو وہ ایک ہلکا سا پردہ کرتی ہے ہجاب رکھتی ہے ایک ڈسٹنس رکھتی ہے تو اسی طرح جب وہ نماز پڑے اب وہ نماز پڑے گی اگر گھر میں پڑتی ہے تو گھر کیسا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے اس کے لئے اپنا ایک روم ہے جب وہ نماز پڑتی ہے تو وہ کیا کرے کہ جو ہے تو دروازے کو جو ہے تو بھیڑ لے پھر پڑے تو اس کی گنجاہش ہے کہ جب وہ تنہا نماز پڑے جس میں کسی کے دیکھے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ چاہے کھلی آزادی سے پڑے بلکل ایسے جیسے مرد پڑ رہی ہے تو اس صورت میں ان حدیثوں پر یا اس اماموں کے اختلاف پر عمل ہو جائے گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کو مردوں کی طرح نماز پڑنے کا حق ہے لیکن اگر وہ گھر میں اور مسجد میں اور پھر اگر پابندی کرنے والے ماشاءاللہ ائرپورٹ پر اور ٹرینوں میں اور بسوں میں اور باغات میں جہاں پر مردوں آ کے پیچھے غیر مرد بھی گزر رہے ہیں تو وہاں عقل کا تقادہ دین کا تقادہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے نماز پڑے جیسے چاروں اماموں کے نزدیک ہے کہ وہ سکر لے سجدے میں اپنا آپ کو بچا لے تاکہ اس کی جو اللہ نے جسم کی خاص ساخت بنائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈھکی رہے بس اتنی سی بات ہے یعنی ہر بارے میں عمل ایسا ہو کہ جس میں کسی کے سامنے آتے ہوئے اور بیٹھتے اٹھتے ہوئے جو ہے شریع لحاظ سے ایک ہجاب رہے ایک جسنس رہے اور کسی کی گندی نظریں نہ پڑے یا کسی کے دل میں کوئی گندی خواہش جنم نہ لے باقی اس کا علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہے اب اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ جو مردوں اور عورتوں کے ترمیان میں شریعت میں فرق رکھا ہے وہ یہی ہے کہ عورت خضبہ نہیں دے گی عدار نہیں دے گی اقامت نہیں کہے گی جبکہ مرد یہ سب کرے گی عورت امام ہو پیچھے مرد نماز پڑے یہ جائز نہیں جبکہ مرد امام ہو اور عورت پیچھے نماز پڑے جائز ہے پھر جب صفوں کی ترتیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب صفوں کی ترتیب تھی تو عورتیں سب سے پیچھے نماز پڑتی تھے پہلے مردوں کی نماز اس کے بعد مردوں کے بعد بچوں کی صفیں اور فقہ میں لکھا وہ ہے کہ اس کے بعد وہ حضرات جو مخنص ہیں ان کی صف اور اس کے بعد سب تاخیر میں عورتوں کی نماز اور یہ بھی صحابہ کی نے اس میں لکھا ہے حریص کی مختلف کتابوں میں کہ جب نماز ختم ہوتی تھی تو مرد حضرات فوراں اٹھ کر نہیں جاتے تھے بلکہ وہ بیٹھے رہتے تھے انہیں حکم تھا بیٹھے رہو اور عورتیں جلدی سے اٹھ کر چلی جاتی جب عورتیں مزید سے باہر نکل جاتی سب مرد اٹھتے اس ساری چیزیں بتا دیئے ہیں کہ کوئی فرق ہے جو ہونا چاہیے اور اسی طرح جمعہ کی نماز عیدین کی نماز یہ جتنی تاکید مردوں کے لئے اتنی عورتوں کے لئے نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمید دردہ جو ہے ان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہوں اب ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں کہ یعنی اس سے زیادہ افضل کیا بات ہوگی کہ عورتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ مرد تو پابندی سے نماز پڑھتے تھے عورتوں میں بعد عورتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز پڑھتی تھی اور اس پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع مت کرو یہ آپ نے فرمایا اور اس لئے اگر کوئی شخص چاہے وہ امام ہو چاہے کوئی اور ہو اور وہ یہ کہے کہ کہ نہیں میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا تو اس کو اس کا حق نہیں ہوگا لیکن حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت امہ حمید رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ نماز ادا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے سے نماز پڑھنا چاہتی ہو اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا لیکن اور اپنے شہن میں نماز پڑھنا گھر کے احاتے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تمہارا گھر کی باؤنڈری کی اس میں نماز ادا کرنا اپنے محلے کی مزید میں نماز پڑھنے سے افضل ہے تو اس کے بعد سے حضرت امہ حمید نے کیا کیا تھا انہوں نے اپنا ان کا خود اپنا جو پرائیویٹ روم ہے اس کے اندرونی حصے میں نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی تھی اور وہ اسی پر نماز پڑھ دی رہی آتا کہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ حدیث منصوب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما کرتی تھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عورتوں کا وہ حال دیکھ لیتے جو آج ہے یعنی آپ کی انتقال کے بعد تو آپ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیتے حضرت عائشہ نے فرمایا اب نوز باللہ یہاں کوئی یہ نہ بولے کہ یہ حضرت عائشہ کا قول نبی کا نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ جو ہے صحابیہ نہیں تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویر ہماری مومنی نہیں تھی بلکہ وہ فقیحہ تھی فقیح صحابہ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ خلفہ راشدین تک مختلف شریعت کے مسائل میں حضرت عائشہ سے پوچھتے اور ان کی رائے پر عمل کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہیں کہ جیسے دنیا کے ہر معاملے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں ایک فرق ہے نماز کے اندر بھی ایک ایسا فرق ہونا چاہیے کہ جس کے اندر عورت کا جسم نمائیہ نہ ہو اور میں نے ارس کیا تنہا پڑھ رہی ہے اسے پورا اجازت دی جائے گی کہ وہ جیسے چائے پڑھ لے لیکن جب وہ کسی کے سامنے یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے سامنے پڑھ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ بیٹی ہیں اگر باپ کے سامنے کھانا کھاتی ہیں تو کیا بلکل اوپن ڈوال ہوگر کھاتی ہیں اگر بھائی سامنے ہیں تو ویسے بے ہجاب ہو جاتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ایک فرق ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ بات ہے آج اس بارے میں ہم اس کو درس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور ایک دوسر ٹاپک لیتے ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے حبیب بھائی نے غالباً کل کی بات ہے بات ہو رہی تھی میری اور حبیب بھائی کی تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی قربانی جو ہے ہم کس کس کے بارے میں دے سکتے ہیں کیا ہم قربانی مولانا قربانی کے ساتھ سار یہ دس دن کے بھی فضائل اور کیا عمل ہونا چاہیے یہ بھی بیان فرما دیجئے پانچ جسمنٹ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ بھائی بھائی دس دن یہ بڑے امپارٹنٹ ہیں دی دی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میں نے آپ حضرات کو اول پرس پر حدیث شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتوہ بھیجا ہے تو اس میں ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے یا میت کی طرف سے جن کا انتخال ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بھی قربانی دی اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی دی اور اس میں زندے اور مردے کا کوئی فرق نہیں کیا یہ ان کے عربی عبارت ہے جو میں نے آپ کو بھیجی ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جائز ہے اس میں کسی کا انتقال ہو چکا ہو باپ کا یا ماں کا یا بیوی کا یا اولاد کا یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دی تو اپنے اور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے دی حضرت براہ بن عازب کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان سے پوچھا گیا تو نہیں حضرت براہ بن عازب بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بردہ بن نیار نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا انہی زباہ تو انولہ دی میں نے اپنے بچے کی طرف سے قربانی دی ہے فاقر رہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں پوچھا تمہارا بیٹا زندہ تھا یا انتقال کر گیا یہ نہیں پوچھا تو حضرت شیخ ابن بالک رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مرہوم کے طرف سے قربانی دینا چاہے یا جو ہے اپنے جن کا انتقال ہوگا ان کی طرف سے دینا چاہے تو اس میں کوئی حضرت نہیں بلکہ ایک مشروع امر ہے یعنی شریعت میں اس کی اجادت ہے کیونکہ اس کے اندر صدقہ ہو رہا ہے احسان ہو رہا ہے اللہ سے تقرب حاصل ہو رہا ہے قربانی دے گا اور جو مرہوم ہیں ان کے لیے قربانی کر کے اس کا ثواب جو دیا جا رہا ہے تو یہ گویا کہ آپ ایک اچھا سلوک کر رہے ہو اور فقیروں کو آپ جو اس طرح کے قربانی دے گے اس سے ان کا اور فائدہ ہوگا انہیں زیادہ فقیروں کو لوگوں کو کھانے کو ملے گا اور ایسی صورت میں دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بھی تھوڑا سہی سہ اور زیادہ جائے گا لیکن اتنی بات ہے انہوں نے کہا کہ زندے کے بارے میں کسی زندہ شخص کے بارے قربانی دینا یہ زیادہ مضبوط بات اور سنت یہ ہے کہ اپنی طرح سے قربانی ضرور دے اور اگر اپنے گھر والوں کی طرح سے بھی دے تو وہ بھی افضل بات ہے اور اگر وہ کسی مرہوم کی طرح سے قربانی دیتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں پھر آگے یہ بھی لکھا بعض لوگ جو ہے مرہوم کی طرح سے قربانی دینے کو منع کرتے ہیں مگر ان کا یہ منع کرنا لکھا ہے مرہوم کی طرح سے قربانی دینے کو جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اگر وہ مرہوم کی طرح سے قربانی دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کی فرما بداری ہے اور بڑا خیر ہے یہ ان کے فترے کا خلاص آتا تو اس لحاظ سے اگر ہم قربانی کسی مرہوم کی طرح سے کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے اگر ہم نے مرہوم کی طرف سے قربانی دی تو کیا اس قربانی میں سے ہم خود کھا سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے اس سوال کے جواب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مرہوم کے نام سے پانچ جرم صدقہ دیتے ہوں یا پانچ لاکھ دیتے ہوں جو بھی دیتے ہوں تو جو صدقہ آپ دے رہے ہو کیا اس پیسے میں سے آپ خود خود کچھ کھا سکتے ہو تو صدقے کے بارے میں صحابہ تابعین تبہ تابعین اور آج کے تمام علماء نے کسی اختلاف کے بغیر اس بات کو لکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب لفظ صدقہ کہہ رہے ہو اور سواب پہنچانا چاہتے ہو تو آپ اس میں سے نہ کھائیں وہ صرف غریبوں کا حق ہے چاہے کپڑا دے رہے ہو کھانا دے رہے ہو جو بھی چیز دے رہے ہو کسی کو تو آپ کو وہ پورا کا پورا اسی کو کرنا چاہیے اسی بنیاد پر پھر دوسرا فتحہ یہ دیا گیا کہ آپ جب بھی اگر قربانی دوگے اور قربانی میں وہ جو ہے آپ صدقہ کر رہے ہو مرہوم کی طرح سے تو پھر وہ سب کا سب مرہوم کا ہے آپ کا نہیں ہے مرہوم کا ہونے سے مطلب ہے ان کا جو بھی حصہ ہے تو وہ سب کا سب جو ہے صدقہ ہوگا آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤ گے تاکہ پورا کا پورا سواب ان کو ملے پھر یہ فرق جب یہ فرق کیا گیا تو ایک سوال کھڑا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشہیر نہیں رکھتے ہیں آپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قربانی دیتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک بیدہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے جو صحابہ دینا ان سب کو بھی حضرت ابو بکر سے زیادہ محبت نہیں تھی مگر کہیں پہ بھی لکھا ونی ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور دوسرے صحابہ نے نبی کی محبت میں ان کے لئے قربانی دی لیکن آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے کیوں منع نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دی تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرح سے قربانی دی اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ایک جانور زباہ کہتا کہا یہ میری امت کی طرح سے جو قربانی نہیں دے سکا یا نہیں دے سکے گا یہ میری امت کی طرح سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ کسی اور کے لئے قربانی کرنا جائز ہوگا آپ نے یہ کیا ہے اب اگر میں آج بھی یہ کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے لئے قربانی اپنی دیتا ہوں تو یہ اپنی جگہ جائز تو ہوگا مگر قربانی کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تجھے اپنے نبی سے کتنی محبت ہے بہت محبت ہے میں ان کی محبت قربانی دے رہا ہوں اچھا اور باتوں میں تجھے نبی سے محبت نہیں ہے نبی کا چہرہ کیسا تھا نبی کے عامال کیسے تھے نبی کے کپڑے کیسے تھے نبی کھانا کیا کہاتے تھے نبی نے خوشی اور غم منانے کا کیسا حکم دیا تو ان ساری جو اصلی باتیں اس میں تو نبی سے محبت غائب ہو جائے وہاں منچاہی زندگی ہو لوگوں کا ڈر ہو لوگوں کا خیال اور احساس ہو اپنی خواہش کا احساس ہو اور لے دیکھے کہ سال ورمے خالی یہی یاد آئے کہ ایک قربانی نبی کے نام سے ہو جائے تو ایک تو یہ ہم اسے بیدر بھی کہیں گے مگر منا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نبی نے دوسروں کی طرح سے قربانی دی مگر ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھائی اس ایک سال ورمے ایک دفعے جو ہے دو چار ہزار روپے خلص کرنے سے پہلے یہ بتا دو کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اپنے بھی بچوں کے ساتھ کیا سلوک نبی نے فرمایا احسنوکم احسنوکم لیاہ لگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے ہماری دینداری ہے ہم دنیا والوں کے ساتھ بہت اچھ ہیں مگر ہم خود اپنے گھر والوں کے لیے جلاد ہیں ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار ہے ہماری زبان ہمیشہ لمبی ہے ہماری ملزی کے خلاف اگر پتہ ہل گیا تو پوری گھر کہنے زلزل آ جاتا ہے تب یہ کیا بات ہوئی اور وہ نے فرمایا اس لیے کہ میرا عمل اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے تو میرے بھائیوں دین کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں اور جس سے دین زندہ بھی ہوتا ہے اور دوسرے تک صحیح اندار سے پہنچتا بھی ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات ہمارے حبیب بھائی نے فرمائی کہ یہ جو دس دن ہیں اس کی فضیلتیں ہمارے سامنے آ جائیں آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بہت سارے میسیجز بھی آتے رہتے ہیں اور وہ اس میں ساری باتیں لکھتے ہیں جہاں تک یہ جو دس دن ہیں ان سے مطالب کسی حدیث میں ایک دم واضح طوبہ یہ نہیں آیا کہ ان پہلی بات یہ دس دن ہی ہیں نو دن ہیں کیونکہ جو دسوہ دن ہیں وہ صرف کھانے پینے کے دن ہیں اس دن رودہ رکھنا حرام ہے کیا اس دن نماز چھوڑنا جائز ہے امت کے نظرک جائز ہے عید کی نماز میں عید کی نماز جو نہیں پڑے تو بعض علماء نے جو بڑے بڑے علماء ہیں امام ہیں انہوں کا گناہ نہیں ہوگا وہ ایک سنت ہے مگر عید کی فجر چھوٹے اور عید کی زہر اصحاب مغرب چھوٹ جائے امت کے نظرک سب جائے عجیب غریب بات ہے کہ جو اصلی دین ہے وہ نکل گیا ہے اور ایک عجیب غریب دین وجود میں آ چکا بہرحال یہ ایک عجیب ایک الگ کہانی ہے وہ افسوس کی لیکن کسی حدیث میں ان دس دنوں کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے تو اس کو تذویر اتنی دفعے پڑھنا چاہیے کانٹیٹی نہیں آئی یہ آیا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و حسکار کریں عبادت میں وقت گدارے اور اس عبادت کا مطلب بھی مصیبت ہی ہے کہ ہمارے ندیگ عبادت لے دے کے یہ ہے قرآن پڑھو بغیر سمجھ کر نماز پڑھو دو رکعت چار آٹھ دس و بیس بلا شبہ ان عامال کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن بیمار کو آپ کونسی دوا دیں گے ایک شخص کو بخار ہے اب آپ اس کو بخار کی دوا دیں گے یا کیڈنی کے درد کی دوا دیں گے ایک شخص جو ہے اسی زبان پر چھالے آئے ہیں آپ اس کو مسالے کی چیزیں کھلا ہوگے یا بغیر مرچی مسالے کی چیز کھلا ہوگے ہر مسلمان خود اپنے بارے میں طے کرے کہ دین کے بارے میں وہ کس ٹائپ کا بیمار اگر نمازیں پڑھتا ہے کیا اچھی بات ہے نمازیں سمجھ کے پڑھتا ہے نہیں ان نو دنوں میں اس کے لیے سب سے بڑی عبادت جس سے اللہ تعالیٰ واقعیتاً خوش ہو جائے گا وہ نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ نماز میں جو جو صورتیں قرآن کی اس کو یاد ہیں وہ ان نو دنوں میں ان سارے ترجموں کو یاد کر جھیان سے پڑھ لیں وہ صورتیں جو وہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ترجمے کے ساتھ پڑھتا نہیں اسے معلوم ہے نہیں ماشاءاللہ امت کا اکثر حصہ انہ آتینا قلو اللہ یاد رکھے دے تو جنات انہ آتینا کے کیا میننگ ہے امت کے سو افراد سے پوچھو تو نائنٹی نائن بڑھیں گے ہمیں نہیں پتا وہ نمازی ہیں وہ انہ آتینا پڑھتے ہیں ان کی نماز ٹوٹل انہ آتینا قلو اللہ پر چلتی ہے مگر انہیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم اب آپ بتائیے کہ ایسا آدمی وہ جو ہے ان نو دنوں میں کیا کرے اور رکھتے پڑے تو سواب تو ملے گا لیکن اگر آپ کا محصد ہے کہ اس میں عبادت کی جائے تو آپ نے عبادت نہیں کی کیونکہ آپ کی عبادت ڈرائی ہے ویٹ نہیں ہے اس میں گیلا پر نہیں ہے اس میں دل و دماغ نہیں ہے تو ہم کونٹی جی پر نہ جائیں کالٹی پر جائیں آپ ذکر کرتے ہیں کیا اچھی بات ہے مگر وہ ذکر کہ زبان تا ذکر ہو اور دماغ ادھا ادھا رو رہا ہو یہ فی کا ذکر ہے اور جب مسلسل ایسا ہو یہ غلطی ایک دفعے معاف ہوتی ہے لیکن جب وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا میرے بندے تو ذکر کرتا تھا کبھی تُنہیں سوچا لفظ سبحان اللہ تو کیا بول رہا ہے الحمدللہ کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور جتنی تذبیعات ہم پڑھتے ہیں تو ان نو دنوں کے اندر اگر ہمت ہے تو آپ روزے رکھیں اگر نہیں ہو رہا کسی وجہ سے بھی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کسی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تُو نے جو ہے وہ نو دنوں کے اندر روزے کیوں نہیں رکھا علماء نے سراحت کی ہے کل بھی میں دیکھ رہا تھا کتابوں میں تو کسی عالم دین نے کسی بھی ترقے کے یہ نے لکھا کہ اگر اس نے نو دن کے روزے چھوڑ دیے تو اس کو گناہ ہوگا یہ ہے اوور ٹائم جو کرے وہ بھرے مزے لے اوور ٹائم کے مزے لے ثواب زیادہ کمائے اور پھر اس کے ساتھ اللہ کو خوش کرے لیکن اس اوور ٹائم کے ساتھ میرے بھائیوں اگر ڈیوٹی میں فرق آئے گا تو یہ اوور ٹائم اوور ٹائم نہیں کہہ رہا روزے رکھے غصے ہیں کام نہیں ہو رہا اور مختلف باتیں بیشاری ہے کمدوری کے وجہ سے یا بس یہ ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے روزہ رکھا اور میں کہوں گا نہیں اس نے کہا ہاں یادنی نماز پڑھتا اور روزہ نہیں رکھا ہر کام اللہ کے لئے تو اس میں ہمیں ان نو دنوں کے اندر اس کو دس دن بولا جاتا ہے اس لئے کہ نو دن زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے اس کو دس دنوں سے دس دنوں سے تعبیر کیا جاتا زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ اس دس دنوں میں آپ اللہ سے قریب ہو جائیں مثال کے طور پر ہم سب انسان ہیں زبان اٹھتے بیٹھتے فیسل جاتی ہے گھر میں بھی اور باہر بھی ان نو دنوں میں آپ زبان کو پر کنٹرول کر لیں آگے اللہ حمد دینے والا ہے میں اپنی زبان سے ایک جھوٹ نہیں بولوں گا میں اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گا میں اپنی زبان سے کسی کو ٹھےڑا لفظ نہیں بولوں گا چاہے ہو میرا نوکھر ہو میری بیوی ہو میرے چھوٹے بچے ہو بڑے بچے ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے ساتھ آنکھوں کی حفاظت میری آنکھ اپنی حدود میں رہے گی مجھے چاہے گندے سے گندہ کوئی نظر آ جائے میں نہیں پلتوں گا تو یہ ان چیزوں کو زیادہ حمیت دیں آپ ان دنوں میں آپ ضرور تحجد تو پڑھنا ہی چاہیے سال بار ان دنوں میں ضرور پڑھئے عشرہ کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے چاشت کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ روزانہ ان نو دنوں میں بچے تو اگر روز بھی پڑھے نا تو بھی کم ہیں مگر ان دنوں میں ایک نماز آؤ پڑھا دیجئے اس نماز کو بہتے ہیں صلات التوبہ توبہ کی نماز کس بات کی توبہ کس بات کی توبہ ارے بھائی ایک گناہ ہو تو بولو کہ اس گناہ کی توبہ یہاں تو زندگی گناہوں میں چلتی ہے تو اس صلات التوبہ پڑھیں مگر میری آپ سے گزارش ہے اہر مسلمان سے گزارش ہے صلات التوبہ پڑھنے سے پہلے اگر وضو نہیں ہے تو وضو کو جانے سے پہلے دو مینٹ چپ چپ بیٹھو میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں صلات التوبہ پڑھنے جا رہا ہوں یہ کیا نماز ہے یہ نماز ہے اللہ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ کہ میں پہلے دو رکعت پہلے نفیل پڑھوں گا اور پھر دعا مانگوں گا شاید اللہ تعالیٰ ماف کر دے اچھا ٹھیک ہے تو کیا واقعی مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں اپنے رکھ سے معافی مانگنے جانے والا ہوں یہ بھی ایک فارمالیٹی پوری کر رہا ہوں پہلے ذہنی اور اپنی توپر اپنے آپ کو تیار کریں اب جائے وضو کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیثوں میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اچھی طرح کا کیا مطلب ہے تین سے چار دفعے اپنے آزا کو دھولے پانی زیادہ خرچہ کر دیں وہ ایک گناہ ہے الگ گناہ ہے گیتے سواب کمانے گناہ لے کے آ رہا ہے وضو ہی سے شروع گناہ پانی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے وضو کرنے جا رہے ہیں نیت کر دیں اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے نیت کر دیں اس کے بعد میں جب وضو کرے وضو کے اندر بار بار یہ دھیان ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے بلکل ایسے ہی جیسے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ اس میں جاتے ہیں اپنے آفیس کے لیے نکلنا ہے میٹنگ میں جانا ہے دعوت میں جانا ہے کپڑے اچھے سے اچھے پہنے سراتی توبہ لنگی میں ہو رہی ہے واہ بھئی واہ کیا بات ہے اس کے بعد میں کپڑے اچھے سے اچھے پہنے پیتر شتر لگایا بڑا دھنگ سے پھر آئینے کے سامنے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ایک دفعے دیکھ کے دنی بھرتا پلٹے جانے پھر پلٹ کے آئے ایسا تو نہیں رہ گیا ایسا تو نہیں رہ گیا ارے بھائی اگر آپ اللہ کے سامنے دو رکھات نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور معافی مانگنا چاہتے ہو یہ صرف چیزوں کا احتمام یہ ہمارے کپڑے چاہتے ہیں وضو میں کر رہا ہوں اب میں وضو کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں یہ نہیں کہ وضو کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ سوالات سے تو اب نماز پڑھلوں گا اس کے بعد مجھے جانا ہے اور مارکر سے یہ لانا ہے اور فلا یہ کام کرنا ہے اور فلا کو فون کرنا ہے ہاں نہیں میرا پورا دماغ میں ایسا وضو کروں کہ جسم کا کوئی سا سوکھا بھی نہ رہے پانی فضول خرچی میں بھی نہ آ جائے اور میں نے اچھی طرح وضو کیا اب میں وضو خانے سے نکل رہا ہوں اب میرا ایک قدم جانا نماز کے لیے لینے کے لیے جا رہا ہے تو مجرم کیسے جاتا ہے اکڑ کر ہستے بولتے یا درہ ہوا سہمہ ہوا نماز تو پڑھ لوں گا کہ اللہ تارہ ماف کر دے گا اللہ تو ماف کرتا ہے میں کتنا بیش رہا ہوں میں نمازیں پڑھ کے مافی مانگتا ہوں زبانتیں مافی مانگتا ہوں نماز ختم ہونے کے بعد پانچ میرے نہیں گزرتے پھر کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم توڑتا ہوں ان احساسات کے ساتھ میں پھر مسلح بچھا پھر قبلے کی طرف رخ ہوا اس کے بعد میں جا نماز پڑھ رہا ہے انتہائی دھیان سے لفظوں کو پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ سوچ رہا ہے رکو نماز بھی لمبی کھڑے اللہ کے سامنے اگر کسی کو قرآن میں سے خالی دس صورتیں یاد ہے نا ان دس صورتوں کو اگر چاہے ایک ایک رگات میں سو دفعے پڑھ سکتا ہے ہزار دفعے پڑھ سکتا ہے ہر صورے کو جتنی دفعے چاہے ریپیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے مگر پھر وہی بات زبان سے پڑھنا دماغ کو ادھو ادھو رکھنا ہے یا دیل و دماغ دونوں کو ساتھ میں رکھ کر پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے جو ہے وہ رکو کیا کیسا رکو کیا لمبے سے لمبا سبحان ربی العظیم جیسے گلاد جامن کھا رہا ہے جیسے پسند کی چیزیں موں میں مٹھاس آ رہی ہے سبحان ربی العظیم کی مٹھاس آئی آج تک زندگی میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ کے نام کا مدہ تین دفعے بہت بڑا تین ماہ لیا اچھا آپ نے پانچ دفعے پڑھ لیا اچھا پانچ دفعے اور سات دفعے ارے نائنٹی نائن دفعے بھی پڑھنے پر دل نہ پڑھ رہے رکو سے اٹھنے کا جینا چاہے رکو ہو رہا ہے مزہ آ رہا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ کیا پیارے الفاغ سمی اللہ علی من حمیدہ واقعی اللہ کی طرف سے عجیب غریب نام جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف کو سن لیا سبحان اللہ یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں جو ہے تو ابھی کہہ رہا تھا کہ میرا رب بہت بڑا ہے اور ہر عیب سے پاک یہ میں اللہ کی تعریف کر رہا تھا رکو میں اب میں نے تین دفعے کہا یا تین سو دفعے کہا میں جتنی دفعے کہہ رہا تھا اللہ سن رہا تھا اس سے پہلے میں سورة الفاتحہ پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تو جب نماز کے اندر نماز کے اندر سرٹیفیکی مل رہا ہے ابھی صاحب نے پوری نماز بھی نہیں پڑھی ابھی جب آپ نے سورة الفاتحہ پڑھی اور تسبیح کے دانے پڑھے گو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سمی اللہ علیہ ونحمیلہ اتنا مدہ آتا ہے نا کبھی کبھی یعنی کب کبھی تاریخ آتا ہے اللہ میں تو ابھی ابھی تھے سامنے سے جھکا ہی نہیں ہوں تو تو کہہ رہا ہے کہ تم جو تاریخ کر رہے ہو نا میں سن رہا ہوں اور اسی کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کہایا کہ ہم اپنی زبان سے بولیں ربنا ولک الحمد یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف تیری ہوگی حمدن کثیراں طیبن مبارکن تھی بہت زیادہ تعالیٰ اور برکت کے ساتھ تعالیٰ پھر ہمارا رکوع ہو رہا ہے پھر ہمارا سجدہ ہو رہا ہے اور اگر اس سجدے اور رکوع میں تھوڑی سی بارش بھی ہو جائے آنکھوں سے قطرے دو قطرے نکال آئیں اور پھر اس کے بعد میں ہم نے تشاوت پڑا اتمنان سے پڑا اب بھی میں اس کروں آپ نماز میں پڑی جانے والی ہر لفظ کا اور ہر ایکشن کا ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہے یا تو اب ابھی ڈائریکٹ سے سمجھیں الحمدللہ یا پھر آپ ترجمہ پڑھیں زبان سے نہیں نماز کی جو آفیشل لنگویج ہے وہ عربی کی اور پھر اس کے بعد نے آپ نے ترجمہ کے ساتھ پڑھا بہت سارے وسطوں سے اللہ نے بچایا پھر جب نماز ختم ہوئی اس کے بعد پھر آپ نے لمبی تصویح پڑھی اور پھر اس کے بعد میں پھر آپ نے دعا کیا اب دعا کیا کرنا ہے پہلے اللہ کی تعریف جس زبان میں کر سکتے ہو جو الفات یاد ہیں اگر کوئی شخص 99 اللہ کے ناموں کو یاد کر لے اور اس کو دوہرہ لے تو کیا اچھی بات ہے نہیں یاد ہوتے ہیں سستی ہے آیت القرصی پڑھے آیتیں ان اللہ سمی و بصیر ان اللہ غفور و رحیم چاہے جس زبان میں بولے اور پھر اس کے بعد دعا کرے کہ گناہ کو یاد کرے روئے افسوس کرے اور اللہ مجھے گناہوں سے بچھا لے اور جب آپ نے دعا کر لی دور شریف پڑھ لیا کچھ روئے دھوئے اور آپ کی نماز ختم ہو گئی اب اس کے بعد اُڑھئے یہ اپنے گام شروع کیجئے کوئی فائدہ نہیں نماز ختم ہوئی آپ نے پیٹ بھر گئے دعا مانگی اس کے بعد بیٹ جائیے پانک ہی میں ہاں بھئی اب یہ سوال ہے کہ میں نے اللہ سے توبہ کی میں نے جو ہے تو معافی مانگ لی اور بہت روئیت ہویا اب سوال یہ ہے کہ گناہ نمبر ون اس کے چھوڑنے کا راستہ کیا ہوگا گناہ نمبر ٹو اس کے چھوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا نمبر تری نمبر فور پیٹ کر پلان بڑھائیں پلاننگ ہو میں گناہ اس طرح سے چھوڑوں گا کوئی بھی گناہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میری بدنظری ہے میری بری نیت ہے میرے اندر کی خواہش ہے شیطان مجھے پوش کرتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے اچھا اچھا ایسا ہوتا نا شیطان پہ کرتا ہے جیسی ایسی بات میرے ذرم میں آگی میں اپنے آپ کو بچاؤں گا ہر حال میں بچاؤں گا میں جب میں جب بھی فلان راستے سے جاتا ہوں فلان جگہ پر ایسا ایسا ہوتا ہے وہ فلم کا اشتہار لگا ہوا ہے کوئی اور گندہ کوئی گندہ انسان پاس سے گزر رہا ہے نہیں میں نہیں دیکھو گندی باتیں ہو رہی ہیں میں نہیں دخل دوں گا من حسن اسلام المر اترکوہو مالا یعنی یہ حدیث اس حدیث پر کوئی عمل کرنے نا پورے اسلام پر عمل ہو جائے بہترین اسلام یہ ہے کہ جو چیز آپ سے متعلق نہ ہو نا بھی نے فرمایا ترکوہو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کے دو دوست کھڑے ہیں بات چیت کر رہے ہیں میں پہنچتا ہوں میرے دو دو بات چیت کر رہے ہیں اسلام علیکم اللہ کیا بات ہے بھائی کیا بات چیت ہو رہی ہے کہ میں نے ایک لغو جملہ کا خدا جانے وہ دونوں اپنی کسی ضرورت کی بات کر رہے ہو مجھے بلنا ضرور یہ جی نہیں جب مجھ سے متعلق نہیں ہے اسلام علیکم اللہ کہ حلیب اچھے ہیں ٹھیک آپ کیا بات کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے مجھے بھی بتائیے نہیں مجھ سے کیا کرنا ہے مجھے کسی نے اپنی کوئی بات نہیں بتائی مجھے بات میں بتا چل رہا ارے یاد اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اس نے مجھے بتایا نہیں نہیں مجھ سے تعلق نہیں ہے میں نہیں ہاں ایک بات ہے کہ میرا ایک دوست ہے اسے کوئی پریشانی ہے اس نے سب سے بتایا مجھے نہیں بتایا بات میں مجھے معلوم اور دوسروں کی زبانی اب میں کیا کروں مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے من فرجا ان مسلمین قربطن جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا فرج اللہ قربطہ یومن قیامت بخاری کی حدیث میں اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پریشانی دور کرے گا اگر میرے دوست نے اپنے شرم حیاء میں بھول میں مجھ سے نہیں بات بتائی اپنی ضرورت اپنی پریشانی سب کو بتائی یہاں میرا کام ہے میں اس سے ملوں میں اس سے فون کروں میں اس سے وارس اپ بیجوں جو جو بھی ذریعہ ہے کہ بھائی مجھے بھی فرانسا ایسا معلوم ہوا یہاں شکوا بھی کرنے کا حق ہے آپ کو بیار تم نے مجھے نہیں بتایا سب کو بتایا اچھا دیکھو یہی بات ایسی ہے نا میرے نظیر کیسے کا یہ حال ہے ایک اچھا مشغل ایک دعا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انشاءاللہ حمادہ اسلام نکھرے گا سترے گا اور ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ کو انشاءاللہ وہ پسند آئے گی اور ہمارے لئے جنت میں جانے کا دریعہ بنے گی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیہ دیں قربانی کے سلسلے میں میں آپ سے ایک بات ارث کروں جی جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اتنا چاہتے تھے ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں اس زمانے میں اگر یہ عمل ہوتا تو کسی صحابہ یعنی دس بیس پچاس صحابی کا یہ عمل ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے مردوں کے لئے انہوں نے قربانی کی ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی واقع کی ہے مطلب کوئی کسی جگہ آپ مجھے حدیث دکھائیں کہ انہوں نے یا صحابہ کرام نے کسی نے کی ہو اگر کوئی ایسا ہے بھئی ایک یہ عمل ایسا تھا کہ ہر سال لوگ کرتے تھے یہ داتی تھے وقی داتی تھے لوگ کرتے کسی نے مطلب خربانی کی ہے کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے تو ہم لوگ بھی کرنا چاہیے جو جتنے وہ لوگ عمل کرنے والے تھے اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل پر اور ہم لوگ تو کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو میرا خیال ہے کلیر کیا جائے مطلب وہ کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے ابھی بھئی ہر ایک کو سوچنے کا حق ہے اور کہنے کا حق ہے اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن بار وقت کے مفی ہیں سمجھدار ہیں اور ان کا فتوہ میں نے آپ کو سنایا اس سے فتوے سے پہلے سے بھی یہ بات جہن میں تھی بہت کلیر کہ صحابہ نے کسی مرہوم کے لیے قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے نہ یہ ملتا ہے کہ دی ہے نہ یہ ملتا ہے کہ نہیں دی ہے کیونکہ ہر بات تو ہر شاہ سے نہیں بولے گا تو اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ کسی نے دی ہے کوئی حدیث بتائیے تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ کسی نے نہیں دی ہے آپ بھی بتا دے تو یہ بات تو امود کے بھائی دیکھیں جہاں تک اللہ کے رسول کا معاملہ تھا کہ ہر چیز ہر عمل پہ لوگوں نے اس پہ کیا ہے اور اس کی تذدیب بھی ہوئی ہے اس کے لیے تمام مسلم شریف میں ہر طرح آئی ہے مگر یہ اس عمل کا کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ فلاں لوگ کرتے تھے یا کیا ہے لوگوں نے یہ مطلب میرا کہنے کا کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ عمل کرنے والے تھے ہم سے زیادہ جان دینے والے تو وہ لوگ تھے ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ کر رہے ہیں دو باتیں ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں ایک ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جائز ہے اور جائز نہیں ہے تو اس بارے میں علماء کا اتفاق اور ہمارے شیخ ابن باز کا فتوہ اور دوسرے علماء کا فتوہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے اگر کوئل یہ جائز نہیں ہے تو وہ اس لیے نہیں بول سکتا کہ حضرت برائد نے عازب کی حدیث میں انہوں نے جب دوسرے صحابی نے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا حضرت میں نے اپنے بچے کے طرح سے قربانی دی آپ نے یہ نہیں پوچھا وہ بچہ تمہارا زندہ تھا یا انتقال ہو گیا آپ نے نہیں پوچھا جب نہیں پوچھا تو اس میں جو ہے دونوں آگئے اور شیخ ابن باد نے بھی نتیجہ نکالا میرے خیال میں صحیح نکالا دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرح سے بھی قربانی دی ہے اور اپنے اپنے تمام گھر والوں کی طرح سے بھی دی ہے اب اس کے اندر یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے اس میں یہ سراحتا کہا کہ یہ صرف زندوں کی طرح سے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوپن رکھا تو ہم کو بھی اس کو اوپن رکھنا چاہئے اچھا تیسی بات کیا ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ مرہوم کی طرح سے قربانی دینا جائز ہے یا نہیں ہے اصل چیزی ہے کہ دنیا سے اگر کوئی شخص نے چالا گیا تو کیا اس کے لیے کسی بھی عیسیٰ علیہ سواب کا کوئی بھی راستہ کھلا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گا فرمایا انصدقاتین جاریہ صدقہ جاریہ کر سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مرہوم کا اکاؤنٹ ویسے بند ہے لیکن اگر کوئی اندرد اس مرہوم کے لیے صدقہ جاریہ کرے تو اس کا صواب اس کو پہنچتا رہا ہے ابھی صدقہ جاریہ میں پھر بات ہو گئی کہ صدقہ جاریہ کیا ہے صدقہ جاریہ انسانوں کی دنیا میں مال کا خرچ کرنا ہے اسی لیے کسی بھی عالم نے کسی بھی فرقے کے اس نے یہ نہیں کہا اگر تم مرہوم کی طرف سے صدقہ دیتے ہو تو جائز نہیں ہے اس کا صواب اس کو نہیں ملے گا کسی لیے بھی نہیں کہا تو جو مالی عبادت ہے صدقہ مالی عبادت ہے تو ہر وہ چیز جو مالی عبادت ہوتی ہے کہا گیا کہ وہ مرہوم کے لیے آپ کر سکتے ہیں اسی میں حج بدل بھی شامل ہے اور ہر وہ عبادت جو بدنی عبادت ہے یہ اصول ہے فخاہ کا تو ہم اصل میں اصول کو دیکھیں گے پھر اس اصول کے طے جتنے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے مزا نکلتے ہیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو جو بدنی عبادت ہے نماز کا پڑھنا ہے روزے کا رکھنا ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ بدنی عبادت ہے اس بارے میں ان کا اکاؤنٹ کلوز ہے اگرچہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے فلا کا اندقال ہو گیا ہے اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی کیا میں پڑھ سکتا ہوں صحاب نے فرما کے پڑھ سکتا تو اس کو کہا گیا کہ وہ صرف انہی صحابی کے ساتھ خاص ہے لیکن جو چیز ہے ناصل وہ ہے اصول پہلے ایک اصول یہ ہے مالی عبادت کا مرہوم کے لیے کرنا جائز ہے وہ تو صحیح اسی میں قربانی جو دے رہے ہیں ہم ہم مرہوم کے لیے دے رہے ہیں مال خرچ کر رہے ہیں اور جیسا شیخ ابن عباد نے اس فتوے میں لکھا کہ آپ اللہ کے لیے مال زیادہ خرچ کرو گے تو بہت اچھی بات ہے غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا دشتدانوں کا فائدہ ہوگا دوستوں کا فائدہ ہوگا کہ سب اس میں کھائیں گے پییں گے اس طرح سے وہ بات نکلتی ہے اب اس سب کے باوجود اگر کسی کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا وہ کہا کہ نہیں بھئے مجھے یہی دلیل چاہیے کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا مجھے لکھا چاہیے تو پھر اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا انہوں نے نہیں کیا آپ بھی اس کی دلیل آ دو اگر لکھنے کی بات ہے لکھیوی چیز چاہیے تو نہ یہ لکھیوی بات ہے نہ وہ لکھیوی بات ہے اب اپنی اپنی سوچ ہے اس میں اس لحاظ سے عمل ہوگا چلیے دعا کر لیتے ہیں بسم اللہ آپ نے بسم اللہ کہہ دیا تو میں یہ سمجھوں گا آدم بھئی کی طرف سے بھی سلوہ ہو گیا میں مجھے صاحب اگر ہم کا نواز میں سورہ فاتح کے بعد دو سورے پڑھیں تو بیچ میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے بسم اللہ ضرور کہنا چاہیے لیکن اگر نہ کہے اب بغیر بسم اللہ کے بڑے تو بھی جائز ہیں دونوں باتیں صحیح ہیں پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ ہر ایک سورے کے بعد جب دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے چلیے اللہم یا ربنا انتا مولانا انتا خلقتنا وخلقت السماوات والارضا وما بینہما یا رب العالمین اللہم انتا رزقتنا حادل حادہ شہد الحجہ كان من الممكن یا ربی انتا موت مووتنا وتوفینا ولكنك رزقتل الحیات فجعلنا نحمتك على هذه نعمة الكبرہ نعمة الحیات ونعمة النفس ونعمة یا رب العالمین الاسلام والایمان والصلاة والزکاة والصوم والحج ویا رب العالمین لکا الحمد ولكا شکریہ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كلما ذكروا الزاکرون وكلما غفل عن ذکری الغافلون وبرنا فرامنا انفسنا وإن لم تغفلنا وطرحمنا ننکوننا من الخاسرين اے اللہ تیرا انام ہے ذل جامعہ بھی زندہ رکھتا اے اللہ ہو سکتا تھا ہمارا وقت پورا ہو گیا ہم دنیا ہی سے چڑے گئے اے اللہ تو نے ہمیں یہ دن دی ہیں اے اللہ اس زندگی کے دینے کا اور اے اللہ اس مولت کے دینے کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا صحیح شکر ادا کرنا آسان فرما اپنی زندگی کے ہر لمحے کو تیری یاد میں تیرے حکم کے مطابق گزارنا آسان فرما اے رب العالمین ان دس دنوں کی جو جو اہمیت ہے فضیلت ہے ذکر کی تلاوت کی عبادت کی روزے کی صدقہ و خیدات کی اے اللہ دینی باتوں کے پڑھنے کی سمجھنے کی قرآن کے سمجھنے کی ہر نئے کام کی توفیق دے دے اے رب العالمین اس میں اخلاع دے دے ان دس دنوں میں ہمیں ایسی ٹریننگ دے ایسی تربیت دے کہ اللہ ان دس دنوں کے بعد ہم تیرے سچے بندے بن جائیں ہمارے زبان آن کان اور جسم کے گناہ سارے چھوٹ جائیں اور اے اللہ ہم تیرے صحیح بندے بن جائیں ہماری نوازوں میں جان پیدا ہو جائیں ہم قرآن پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں اے رب العالمین صدقہ کریں چھپ چھپا کر کریں کہ کسی کو توفیق ہو اس کے لئے اس کو بتا کر کریں اور رب العالمین روئیں اور دھوئیں اور تیری نعمتوں پر شکر ادا کریں اے اللہ جب تربانی ہو تو گوشت کھانے کی نیت نہ ہو بلکہ تیرے تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے اور اے اللہ تیرا حکوم پورا کرنے کی نیت ہو اور اس کو صحیح طور پر تقسیم کرنے کی ہم کو توفیق ادا فرما اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو ہمارے گھر کے تمام افراد کو ان دنوں کی ساری برکتیں ادا فرما جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہر مسلمان کو خصوصاً بے نمازیوں کو ان دنوں میں نماز کی توفیق دے اور اے اللہ جو لوگ گو رہاں کے کاروں معاملات میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کر رہے ہیں ان دنوں کا احترام کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ اے اللہ ان دنوں کا صحیح استعمال ہم کو اور ماری نسلوں کو عطا فرما اے اللہ دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فد و کرم سے قبول فرما اے اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علی صاحبی اجمائین رحمتکا یا ارحم الرحم آمین جزاک اللہ